السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو لیکچر نمبر ٹو الیفیٹک ہائیڈرو کاربن سیونٹ نمبر ٹو بی ایسی فرس سیمسٹر یونیورسٹی آف لڈاک لاسٹ کلاس میں ہم نے الکین شروع کیا تھا الکین کے انٹرڈاکشن دی پھر اس کے بعد پرپریشن آف الکین شروع کیا جس میں ہمارے پاس دو میتھار آف پرپریشن ہیں آپ کے سلیب اس میں پہلا میتھار آف پرپریشن جو ہے وہ ہے جس میں ہم ہائیڈروجن اور ہیلوجن impedی کر کے کяться پرپیر کرتے ہیں الکین پرپیر کرتے ہیں جس کو ہم دی ہائیڈرو ہیلوجانیشن ریاکشن بھی کہتے ہیں دی ہائیڈرو ہیلوجینیشن ڈی ای رومووول ہو گیا ہائیڈرو فور ہائیڈروجن تو ہائیڈروجن اور ہیلوجن کو ریمووو کر کے الکین ہم نے پرپیر کیا تھا سیکنڈ جو مہتھڑو پروپیریشن ہے وہ ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل ہے جس کو ہم آج ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ڈی ہائیڈریشن کا مطلب کیا ہے کیمسٹری میں جنرلی ہم ہائیڈریشن جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہ وارٹر کے لئے یوز کرتے ہیں ڈی کا مطلب میں آلرہی بتا چکا ہوں ڈی ای کا مطلب ہے ریموول تو ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ہو گیا ریموول آف وارٹر فروم یعنی ایتھنال الکوہل میں سے وارٹر ریموو کر کے ہم کیا پرپیر کریں گے الکین پرپیر کریں گے جس کو ہم ڈی ہائیڈریشن ریاکشن کہتے ہیں یعنی ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل ایک کامن میتھڈ ہے جس میں سے ہم الکین کیا کرتے ہیں پرپیر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس الکوہل ہو گیا ریاکٹنٹ پروڈکٹ ہمارا الکین ہو گیا جس میں سے ہم نے کیا ریموو کیا وارٹر ریموو کیا یہ ایتھنال بھی اورگینک کمپاؤنڈ ہے ایتھین بھی کیا ہے اورگینک کمپاؤنڈ ہے لیکن یہ جو ایرو کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ جانل یہ کیا ہوتا ہے ان اورگینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے یہ ایرو کے اوپر بھی ہو سکتا ہے یا اس اورگینک کمپاؤنڈ کے ساتھ ریاکٹنڈ پہ بھی بھی پریزنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک اس ان آرگینک کمپاؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں جو جنرلی آرگینک ریاکٹنڈ کے ساتھ ریاکٹ کر کے پروڈکٹ بناتا ہے اس کو ہم ری ایجنڈ کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے آرگینک کیمسٹری میں کیا کہیں گے ری ایجنڈ کہیں گے تو ڈی ہائیڈریشن آو آلکوہل میں جو ڈی ری ایجنڈ ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے کنسنٹریٹیڈ سلفیورک ایسیڈ ایچ ٹو ایس او فور اینڈ کنسنٹریٹیڈ فوسفورک ایسیڈ یا آپ دونوں یوز کر سکتا ہو یا ایک دونوں میں سے ایک یوز کر سکتا ہو فوسفورک ایسیڈ یعنی ایچ تھری پیو فور یہ سلفیورک ایسیڈ یا فوسفورک ایسیڈ کا کیا کام ہے یہ ایز ایک کیٹیلسٹ کی طرح بیہیو کرتا ہے ایسیڈی کیٹیلسٹ کیونکہ اس لئے اس لئے کیونکہ دونوں ایسیڈ ہیں کیٹیلسٹ وہ سبسٹینس جو ریڈ آف ای ریاکشن کو کیا کرے گا انکریز کرے گا لیکن خود کنزیوم نہیں ہوگا یعنی ریڈ آف ای ریاکشن سپیڈ آف ای ریاکشن کو بڑھا دے گا لیکن خود کنزیوم نہیں ہوگا خود کنزیوم نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سلفیورک ایسیڈ کا اگر آپ نے ون مول لیا تھا ایڈ دا سٹارڈ آف دی ریاکشن تو ریاکشن ختم ہونے کے بعد یعنی سارے الکوہلز الکین میں کنورڈ ہونے کے بعد جب آپ اس ریاکشن مکشر کو دیکھو گے تو وہاں پہ ہمیں ون مول آف ایسیڈ ملے گا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسیڈ جو ہے ایسے کیٹیلسٹ کی طرح بیہیف کر رہا ہے ریڈ آف ای ریاکشن کو بڑھا رہا ہے لیکن خود کنزیوم نہیں ہو رہا تو دی ہائیڈریشن ریاکشن کیسے ہوگا ایک کاربن سے ہائیڈروجن کو ریموف کریں گے دوسرے کاربن سے او ایچ کو ریموف کریں گے ہائیڈروجن اور او ایچ مل کے کیا بنائے گا وارٹر بنائے گا تو اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ دونوں اگر باہر چلا جائے گا تو دونوں کاربن کے تین ہی بانڈ ہو جائیں گے ایک دو اور تین اسی طرح اس کاربن کے بھی ایک دو اور تین بانڈ ہو جائیں گے لیکن کاربن بناتا ہے کتنا بانڈ ہے چار بانڈ بناتا ہے تو چار بانڈ کیسے بنے گا کاربن اور کاربن کی بیچ میں کیا بن جائے گا ڈبل بانڈ بن جائے گا وہ ہائیڈرو کاربن جہاں کاربن اور کاربن کی بیچ میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں الکین کہتے ہیں تو یہ تو ریاکشن ہو گیا اب ہم موف کرتے ہیں اس کے میکنیزم کے اوپر تو میکنیزم آف ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل تو میکنیزم ہم نے لازٹ ٹائم بھی دیکھا کس کا ڈی ہائیڈرو ہیلیجینیشن آف الکائل ہیلائٹس کا تو وہاں پہ دو میکنیزمز تھے یا ای ون میکنیزم کے تھو ہو رہا تھا ای ون الیمینیشن کے تھو یا ای ٹو الیمینیشن کے تھو ای ون الیمینیشن تھا کی ایلیمینیشن آف فرسٹ آرڈر جو کی دو سٹپس میں ہو رہا تھے اور ای ٹو جو تھا وہ کیا تھا ایلیمینیشن آف سیکنڈ آرڈر جو کی ایک سٹپ میں ہو رہا تھا تو ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل بھی کس کے تھو جاتا ہے ای ون الیمینیشن کے تھو جاتا ہے جہاں پہ کتنے سٹپس ہونے چاہیے تھے دو سٹپس لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہو دی ہائیڈریشن آف الکوہل میں ٹوٹل کتنے سٹپس ہیں تین سٹپس یعنی پہلا سٹپ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے تو جب بھی ہم نے ای ون الیمینیشن کی بات کی تو پہلے سٹپ میں کیا ہوتا ہے پہلے سٹپ میں جب ہم نے لازٹ ٹائم دیکھا یہ ایکس تھا پہلے سٹپ میں آئنائزیشن ہو رہا تھا یعنی یہ ایکس جو ہے اپنا الیکٹرون اور کاربن کا الیکٹرون لے کے باہر جا رہا تھا تو اس کاربن نے کیا کیا ایک الیکٹرون لوس کیا تو اس پہ پوزیٹیف چارج آئے گا اور ایکس نے ایک الیکٹرون گین کیا تو اس پہ کیا چارج آ جائے گا نیگیٹیف چارج کس کا الیکٹرون گین کیا اس کاربن کا تو وہ کاربن جس پہ پوزیٹیف چارج ہوتا ہے اس کو ہم کاربوکیٹائن کہتے ہیں اب یہاں دیکھیں جو ایکس جو یہاں سے باہر نکل کے جا رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں لیونگ گروپ یعنی وہ گروپ جو باہر جا رہا ہے لیونگ گروپ اور ایکس جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا لیونگ گروپ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم کیا یوز کر رہے ہیں ایکس کے بجائے ہمارے یہاں پہ کیا ہے ہائیڈروجن ہیلائٹ تو نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے الکوہل ہے تو ایکس کے بجائے یہاں پہ کیا ہوگا او ایچ ہوگا تو یہاں کسی نکل کے باہر جانا چاہیے او ایچ کو نکل کے باہر جانا چاہیے تو اگر او ایچ باہر نکل کے جائے گا تو کیا بنے گا ایک تو کاربوکیٹائن تو بنے گئی بنے گا کیونکہ اپنا ایکٹران اور کاربن کا ایکٹران دونوں لے کے جائے گا تو کاربن پر کیا چارج آ جائے گا پوزیٹیف چارج کاربوکیٹائن اور او ایچ پر کیا چارج آ جائے گا نیگیٹیف چارج that means او ایچ اس کیس میں الکوہل کے کیس میں کیا ہوگا لیونگ گروپ ہوگا لیکن ایک دکت یہاں پر یہ ہے کہ او ایچ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی پور لیونگ گروپ ہوتا ہے وہ کاربن کو چھوڑ کے نہیں جاتا that means یہاں اگر او ایچ کاربن کو چھوڑ کے باہر نہیں جائے گا in the form of او ایچ نیگیٹیف پہلا سٹیپ تو ہو گئی نہیں ایون ایلیمنیشن کا پہلا سٹیپ نہیں ہوگا تو سیکنڈ سٹیپ میں نہیں ہوگا تو یہ ریاکشن نہیں ہوگا تو کرتے کیا ہیں پہلے سٹیپ میں ہم اس او ایچ گروپ کو ایک اچھے لیونگ گروپ میں یعنی گوٹ لیونگ گروپ میں کیا کرتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ الکوہل میں جو فنکشنل گروپ ہے وہ او ایچ ہے او کے پاس دو کیا ہیں او کے پاس دو لون پیار آف الیکٹرونز ہیں تو یہ الیکٹرون ریچ ہے یہ کیا کرے گا سلفیورک ایسیڈ ایچ ٹو ایس او فورز میں سے پروٹون ایپسٹریک کرے گا تو ایچ پوزیٹیو اگر ایپسٹریک کرے گا تو اکسیجن اور ہائیڈروجن کے بیچ میں جو دو الیکٹرونز تھے ہائیڈروجن پر کیا چارج آ جائے گا نیگیٹیو چارج تو کیا بن گیا ایچ ایس او فور نیگیٹیو اب اس آکسیجن نے کس کے ساتھ بانڈ بنایا ہائیڈروجن کے ساتھ لیکن ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈ بنانے میں اس آکسیجن نے اپنا دونوں الیکٹرون یوز کر دیا ایک الیکٹرون اپنے پاس رہا اور ایک الیکٹرون کس کو دے دیا اس ہائیڈروجن کو that means اس آکسیجن نے ایک الیکٹرون کیا کر لیا لوز کر لیا تو اس آکسیجن پر اس لیے کیا وہ چارج آ جائے گا پوزیٹیو چارج لیکن اگر پوزیٹیو چارج کو ایک منٹ کے لیے اگر ہم نیگلیٹ کریں یہ کیا بن گیا یہ وارٹر بن گیا ایچ 2 او یعنی دو ایچ ہیں اور ایک آکسیجن ہے این وارٹر اس ہے ویری گوٹ لیونگ گروپ ٹھیک ہے تو سٹیپ نمبر ون میں ہم کیا کر رہے ہیں پور او ایچ لیونگ گروپ کو ہم گوٹ وارٹر لیونگ گروپ میں کنورٹ کر رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پروٹونیشن ریاکشن کیونکہ آپ او ایچ پہ ایچ پوزیٹیو یعنی پروٹون کیا کر رہے ہو ایٹ کر رہے ہو یعنی پروٹونیشن آف ہائیڈروکسل گروپ یعنی ہائیڈروکسل او ایچ کو آپ کیا کر رہے ہو پروٹونیشن کر رہے ہو تو اوچ کس میں کنورٹ ہو رہا ہے وارٹر میں جو کی ایک اچھا کیا ہے لیونگ گروپ ہے باقی سٹیپ نمبر ٹو اور سٹیپ نمبر تھری وہی سیم ہوگا جو ایون ایلیمنیشن میں ہوا تھا سٹیپ نمبر ٹو کیا ہے آئنائزیشن تو ایک کاربوکیٹائن یعنی کیا ہو جائے گا وارٹر جو کی ایک گوٹ لیونگ گروپ ہے وہ اپنا الیکٹرون اوکسیجن اپنا الیکٹرون اور کاربن کا الیکٹرون لے کے باہر چلا جائے گا اپنا الیکٹرون تو اس نے لیا کاربن کا بھی الیکٹرون لے لیا تو اس نے ایک الیکٹرون گین کر لیا تو اوکسیجن پر پوزیٹیف چارج نہیں رہے گا کس میں کنورٹ ہو جائے گا وارٹر میں لیکن کاربن نے ایک الیکٹرون لوس کر لیا تو اس پر کیا چارج آ جائے گا پوزیٹیف چارج اور جب بھی کاربن پر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیکنڈ سٹپ جہاں کیا ہو جائے گا گوڈ لیونگ گروپ وارٹر نکل جائے گا اور پروڈکٹ کیا بنائے گا انٹر میڈیٹ جسے کہتے ہیں وہ کیا بنائے گا کاربو کے ٹائن لاسٹ سٹپ میں کیا ہوگا جو وارٹر ہے وہ جس کاربن پر پوزیٹیف چارج ہے اس کے ایڈجیسن کاربن میں سے کیا ایبسٹریک کر لے گا پروٹون ایبسٹریک کر لے گا پروٹون ملتب ایچ پوزیٹیف کیا کر لے گا ایبسٹریک کر لے گا تو یہ اکسیجن جو ہے اب دونوں الیکٹرون دے رہا ہے ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈ بنانے میں تو اس اکسیجن پر کیا چارج آ جائے گا وارٹر کے اکسیجن پر پوزیٹیف چارج آ جائے گا اور وارٹر جو ہے پروٹون لے کے ایچ تھری او پوزیٹیف یعنی ہائیڈرونی مہین میں کنورٹ ہو جائے گا اب دیکھو یہ ہائیڈروجن اپنا الیکٹرون چھوڑ کے جا رہا ہے تو کاربن اور ہائیڈروجن کی بیچ میں جو دو الیکٹرون سے وہ کہاں شفٹ ہو جائے گا کاربن اور کاربن کے بیچ میں اب اس کاربن کا الیکٹرون تو اس کے پاس رہا لیکن اس کاربن جس کے پاس جس پر پوزیٹیف چارج ہے اس پر کس کا الیکٹرون آ گیا اس ہائیڈروجن کا الیکٹرون آ گیا تو کاربن اور کاربن کے بیچ میں اب کیا بن گیا ڈبل بانڈ بن گیا پھر اسے ایک بار ہم دیکھتے ہیں کاربن پر پوزیٹف چارج ہے دوسرے کاربن کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کاربن پر کیا چارج ہے ہائیٹروجن ہے تو کیا آ جائے گا water آ جائے گا H2O oxygen پر دو lone pair of electron ہے یہ دو lone pair of electron یہ کس کے ساتھ بنائے گا پروٹون کے ساتھ H positive کے ساتھ مل کے کیا بنائے گا H3O positive اب دیکھو یہ ہائیٹروجن سے یہاں سے چلا گیا لیکن اپنا دونوں الیکٹرون یہ رکھ کے گیا ہے ٹھیک ہے پروٹون ابسٹریک کیا ہے کس نے؟ وارٹر نے تو یہ جو دو الیکٹرون سے ایک کاربن کا ہے دوسرا کس کا ہے؟ ہائیڈروجن کا ہے یہ شفٹ ہو جائے گا کاربن اور کاربن کے بیچ میں اس کاربن کے پاس تو اپنا یہ الیکٹرون رہا لیکن اس کاربن نے ہائیڈروجن کا الیکٹرون کیا کر لیا؟ گین کر لیا اب اس پہ پوزیٹیف چارج نہیں رہے گا اس پہ پوزیٹیف چارج نہیں رہے گا اور کاربن اور اکاربن کے بیچ میں اب کیا بن گیا؟ ڈبل بانڈ بن گیا اور کس چیز کا فارمیشن ہو گیا الکین کا فارمیشن ہو گیا تو یہاں پہ ہم ایک ایکزامپلز کے درہو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو ہم نے الکوہل لیا ہے وہ بیوٹینول لیا ہے تو فرسٹ سٹیپ میں وہی ہو رہا ہے OH گروپ جو کی ایک پور لیونگ گروپ ہے اس کو ہم گوٹ لیونگ گروپ میں کنورٹ کریں گے کیسے؟ ہیڈروکسل گروپ یعنی OH گروپ کا کیا کریں گے؟ پروٹونیشن کریں گے پروٹونیشن یعنی پروٹون اگر OH پہ آڈ کرو گے تو یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ ایک وارٹر میں جو کی ایک گوٹ اچھا لیونگ گروپ ہے سیکنڈ سٹیپ میں آئینائزیشن سٹیپ ہے یعنی وارٹر جو باہر نکل جائے گا یہ آکسیجن اپنا الیکٹرون اور کاربن کا الیکٹرون دونوں لے کے باہر جائے گا تو آکسیجن نے اپنا الیکٹرون تو لے لیا کاربن کا بھی لیا تو یہ پوزیٹیف چارج ہڑ کے یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ وارٹر میں جس میں آکسیجن پر کوئی چارج نہیں ہے نیوٹرل لیکن کاربن نے اپنا الیکٹرون لوس کیا تو اس پر کیا چارج آ جائے گا؟ پوزیٹیف چارج جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کاربو کے ٹائن اب تیسرا سٹپ پوٹنٹ ہے اس میں پھر سے سیٹس ایف رول لگے گا کون سا رول لگے گا؟ کل کی طرح پھر سے سیٹس ایف رول لگے گا اب دیکھو اس کاربن پر کیا چارج ہے؟ پوزیٹیف چارج ہے ہم نے کہا تھا وارٹر جو ہے اس کاربن جس کاربن پر پوزیٹیف چارج ہے اس کے ایڈجیسن کاربن سے کیا ایبسٹریک کرے گا؟ پروٹون لیکن یہاں آپ کو دیکھ رہا ہے جس کاربن پر پوزیٹیف چارج ہے اس کے ایڈجیسن میں دو کاربن ہیں یعنی رائٹ سائیڈ میں بھی ہے اور لیف سائیڈ میں بھی ہے رائٹ سائیڈ میں جو ہے اس کو گرین سے ہم نے ڈیزگنیٹ کیا اور لیف سائیڈ میں بلو سے تو اگر یہ فار اگزامپل وارٹر رائٹ سائیڈ والا گرین والا اگر پروٹون ایبسٹریک کر لیتا ہے یہ وارٹر تو یہ ایچ پوزیٹیف ایبسٹریک کرے گا وارٹر کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ ہائیڈرونیم آئین میں اور ہائیڈروجین اور کاربن والا جو بانڈ ہے وہ کاربن اور کاربن کی بیچ میں شفٹ ہو جائے گا تو پروڈک کیا بنے گا؟ سی ایچ تھری یہ سی ایچ تھری پھر کاربن کاربن کے ساتھ کیا ہے؟ ایچ ایچ پھر اس کے بعد کاربن اور کاربن کی بیچ میں ڈبل بانڈ آ گیا کاربن کے ساتھ ایچ جوڑا ہوا ہے اور سی ایچ تھری جوڑا ہوا ہے ایچ جوڑا ہوا ہے اور سی ایچ تھری جوڑا ہوا ہے دیکھو یہ گرین والا پروٹون ایبسٹریک کیا ہے تو کیا آ گیا؟ کاربن کے ساتھ جس پہ پوزیٹیف چاہے وہ سی ایچ تھری جوڑا ہوا ہے یہ سی ایچ تھری آ گیا کاربن کے ساتھ ہائیڈروجین اب یہاں ڈابل مونڈ آ جائے گا دول مونڈ آ گیا اور یہ ہائیڈروجن تو چلا گیا تو اس کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن ڈ CH3 یہ تو ہو گیا جب یہ گرین والا پروٹون کیا کرے گا اگر یہ بلو مطبرایا کرتا ہے کیونکہ یہ بلو والا ہائیڈروجن جو کاربن کے ساتھ جڑا ہے وہ بھی تو جس کاربن پر پاؤزیٹف چارچ اس کے ایڈیسن میں ہے تو یہ اس پروٹون کو وارٹر نے ایب سٹریک کیا اپنا الیکٹرون لے کے چلا رکھ کے چلا گیا وارٹر کے ساتھ مل کے ہائیڈرونیم آئین بنا تو جس جو کاربن ڈبل بانڈ بنا رہا ہے اس کے ساتھ دو ہائیڈروجنز ہیں دو ہائیڈروجنز ہو گیا اور یہ کاربن پوزیٹیف جس پہ پوزیٹیف چارج ہے وہ کس کے ساتھ جوڑا ہو ایک ہائیڈروجن اور CH2 CH3 کے ساتھ CH2 CH3 کے ساتھ ٹھیک اگر ہم دیکھیں تو گرین والا اگر اپسٹریک کرتا ہے تو یہ والا پروڈکٹ الکین بنتا ہے یعنی 1,2,3,4 that means 2 بیوٹین 1,2,3,4 ٹھیک ہے اور اگر بلو آلا کرتا ہے تو 1,2,3,4 پروڈکٹ جو بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے 1 بیوٹین ڈبل بانڈ اس کیس میں 1 پوزیشن پہ ہے اور اس کیس میں 2 پوزیشن پہ ہے ٹھیک ہے تو پروڈکٹ یا 2 بیوٹین بنے گا یا 1 بیوٹین بنے گا ٹھیک ہے تو میجر کون سا بنے گا ٹھیک ہے میجر کون سا بنے گا کون زیادہ بنے گا اور کون کم بنے گا تو اس میں پھر سے کیا لگ جائے گا سیٹس اف رول لگ جائے گا ٹھیک ہے مور سپٹیٹیوٹڈ الکین مور سٹیبل اور میجر پروڈکٹ تو یہاں دیکھا جائے تو گرین والے سے جو بنایا ہے اس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ پہ دو سپٹیٹیوشن ہیں اور دو ہائیڈرو ben ٹھیک ہے کس میں 2 بیوٹین میں اور 1 بیوٹین میں صرف ایک سپٹیٹوشن ہے اور کتنے ہائیڈرو benڈ ہیں 3 ہائیڈرو Breeutین میں 2 تو سیٹس اف نے کیا کہا تھا سٹسف نے کہا تھا وہ القین جس میں سبٹیٹویشن زیادہ ہے یہاں سبٹیٹویشن 1 یہاں سبٹیٹویشن 2 تو وہ والا جو القین جو ہوگا وہ میجر پروڈکٹ ہوگا میجر پروڈکٹ کس لیے ہوگا کیونکہ وہ زیادہ سٹیبل ہوگا that means یہ والا جو پروڈکٹ ہوگا وہ میجر پروڈکٹ ہوگا اور یہ والا پروڈکٹ جو ہوگا وہ مائنر پروڈکٹ ہوگا اور جب ہم سٹیوریو کیمسٹری کی بات کریں تو جب بھی ہم الکین دیکھتے ہیں الکین کاربن اور کاربن کی بیچ میں ڈبل بونڈ ہوتا ہے تو اگر اس کاربن کے ساتھ بھی CH3 اور H جڑا ہوتا ہے ہوگا اور اگر اس کاربن کے ساتھ بھی CH3 اور H اگر جڑا ہوا ہے تو دو پوسیبلیٹیز ہیں یہ جو دو CH3 جو ہوتے ہیں وہ یا سیم سائٹ میں ہو سکتے ہیں جیسے یہاں پہ بھی ہے اور یہ جو دو H ہیں وہ کس سائٹ میں ہو سکتے ہیں سیم سائٹ میں ہو سکتے ہیں اگر same side میں ہوگا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں cis کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں cis کہتے ہیں لیکن اگر لیکن اگر یہ جو دو CH3 ہیں وہ کیا ہوں opposite sides میں ہوں اور hydrogen بھی کیا ہوں opposite side میں ہوں ٹھیک ہے دیکھو یہاں opposite sides میں تو اس کو ہم cis کے بجائے کیا کہیں گے trans کہیں گے اگر یہاں دھیان سے دیکھیں تو یہ بھی CH3 ہے یہ بھی CH3 ہے دونوں سیم سائٹ میں اور ہائیڈروجن دونوں سیم سائٹ میں تو یہاں سس بھی بن سکتا ہے اور ٹرانس بھی بن سکتا ہے لیکن جو میجر بنتا ہے یہاں جو کمپاؤنڈ بنے گا وہ سس بھی بن سکتا ہے اور ٹرانس بھی بن سکتا ہے تو میجر جو بنتا ہے وہ ٹرانس والا بنتا ہے کیوں ٹرانس میں جو دونوں main groups ہوں گے یعنی دونوں جو CH3 ہوں گے وہ opposite to each other ہوں گے اور دونوں H بھی opposite ہوں گے لیکن سس میں دونوں CH3 سیم سائٹ میں ہیں تو ہمیں پتہ اگر دو groups سیم سائٹ میں ہوگا تو ان دونوں کی بیچ میں repulsion جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا اور اگر دو groups opposite سائٹ میں ہوں گے تو repulsion جو ہوگا وہ کیا ہوگا کم ہوگا جس کی وجہ سے یہاں دو چیزیں آ گیا اگر ان دونوں alkenes کی بات کریں butuin اور butuin یعنی two butin اور one butin میں سے تو two butin major ہے ٹھیک ہے تو two butin کے بھی دو product بنیں گے یا cis بن سکتا ہے یا trans بن سکتا ہے تو دونوں بنیں گے اور دونوں میں سے trans والا کیا ہوگا major ہوگا کیوں trans والا major ہوگا کیوں کی ان کی trans والے میں دونوں groups opposite ہوں گے تو minimum repulsion cis والے میں دونوں groups same side میں ہوگا تو اس کیس میں repulsion جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا ٹھیک تو اگر dehydration of alcohol کی بات کی جائے اگر alcohol ہمارے پاس تین طریقے کے ہیں تو کون آسانی سے کس alcohol میں سے آسانی سے water کیا ہو جائے گا remove ہو جائے گا تو relative ease of dehydration یعنی کون سا alcohol ہے جس میں سے water نکالنا آسان ہو جائے گا پہلا alcohol ہے primary دوسرا ہے secondary اور تیسرا ہے tertiary primary alcohol کسے کہیں گے جس کاربن کے ساتھ OH جوڑا ہوگا وہ صرف ایک الکائل گروپ کے ساتھ اور کتنے hydrogen کے ساتھ دو hydrogen کے ساتھ جوڑا ہوگا دیکھو جس کاربن کے ساتھ OH جوڑا ہوگا وہ دو hydrogen اور ایک الکائل گروپ کے ساتھ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں primary alcohol یعنی جس کو ہم کس سے represent کرتے ہیں one degree سے بھی represent کرتے ہیں لیکن اگر جس کاربن کے ساتھ OH جوڑا ہو اگر وہ دو آر کے ساتھ اور صرف ایک ایچ کے ساتھ جوڑا ہو دیکھو جس کاربن کے ساتھ OH جوڑا ہو ہے وہ دو آر اور ایک ایچ کے ساتھ جوڑا ہو اس کو ہم کیا بولتے ہیں secondary alcohol secondary alcohol کو ہم کیا کہتے ہیں two degree بھی کہہ سکتے ہیں اور تیسرا کیا ہو سکتا ہے کہ جس کاربن کے ساتھ OH جوڑا ہو وہ تین اور الکائل گروپ کے ساتھ کیا ہوگا جوڑا ہوگا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں tertiary alcohol دیکھیں یہاں جس کاربن کے ساتھ OH جوڑا ہوا ہے وہ تین الکائل گروپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو اگر ہمارے پاس تین الگ الگ alcohol سوں گے secondary alcohol تیسرا tertiary alcohol اور تینوں کو اگر آپ sulfuric acid یا phosphoric acid کے ساتھ react کر رہا ہوگے تو کون آسانی سے sulfuric acid کے ساتھ react ہوگے water release کرے گا آسانی سے وہ کون سا alcohol ہوگا جس میں dehydration reaction کرنا آسان ہوگا تو ہمیں پیتا ہے کہ first step میں کیا ہوتا ہے mechanism پہ اگر ہم دیکھیں تو first step میں تو OH جو ہے کس میں protonation ہوتا ہے اور کس میں convert ہو جاتا ہے good living group water میں convert ہو جاتا ہے لیکن second step میں کیا ہوگا ionization ہوگا تو اگر primary alcohol کا ionization ہوگا تو R کے ساتھ 2H اور اس پہ کیا charge ہوگا positive charge جس کو ہم بولیں گے primary carbo carbo اسی طرح secondary کے اگر ہم دیکھیں تو secondary alcohol سے کیا بنے گا secondary carbo ket بنے گا اور اگر اسی طرح ہم tertiary سے دیکھیں tertiary alcohol سے tertiary carbo ket بنے گا in second step تو یہاں جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں carbo ket میں دو چیز ہیں ایک تو carbon پہ کیا charge ہے positive charge ہے ٹھیک ہے یعنی carbon electron deficient ہے یعنی اس carbon کو electron کی کمی ہے یہ جتنا ہو سکے گا کیا کرنے کی کوشش کمی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گا اور جس carbon پہ positive charge ہے اس کے ساتھ ایک alkyl group جڑا ہوا ہے in primary alcohol secondary alcohol میں دو alkyl group جڑا ہوا ہے اور tertiary alcohol کے carbo ketain جو tertiary carbo ketain ہے اس میں تین alkyl group جڑا ہوا ہے primary میں صرف tertiary میں کتنے alkyl group جڑے ہوئے ہیں تین alkyl group جڑے ہوئے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ carbon تو electron deficient ہے تو اس کی وجہ سے carbo ketain highly unstable ہوتا ہے primary carbo ketain میں ایک electron donating group ہے یعنی RR electron donating جو R ہوتا ہے وہ electron donating ہے یہ ایک ہے جو electron donate کر رہا ہے کس کو اس carbon کو جس پہ positive charge ہے secondary کی case میں دو R group ہیں جو اس carbon کو کیا کر رہا ہے electron donate کر رہا ہے اور tertiary کی اس پر کم 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 ہو جائے گا لیکن اگر tertiary کے case میں دیکھیں تو تین الکیل group جو ہیں اس carbon کو کیا کر رہا ہے electron جو کیا کر رہا ہے donate کر رہا ہے تو اس tertiary carbo ketain کے case میں carbon پر positive charge سب سے کم ہوگا یعنی اس tertiary carbo ketain کی electron سب سے کم ہوگی اور اگر اس کی electron deficiency کم ہے تو دوسرے کے ساتھ کم ریاکٹ کرے گا کیا کرنے کے لئے کیوں کیونکہ اس کی کم ہے تو tertiary carbo ketain جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ stable ہوتا ہے پھر اس کے بعد secondary carbo ketain ہوتا پھر اس کے بعد primary carbo ketain ہوتا ہے اور ایک obvious سی چیز ہے جو carbo ketain سب سے stable ہوگا وہ سب سے زیادہ جلدی بنے گا اور وہ carbo ketain جو سب سے unstable ہوگا جو کی کیا ہے primary carbo ketain جو ہے وہ سب سے last میں بنے گا بہت ہی slowly بنے گا تو اگر ہم dehydration کی بات کریں تو ترشیری alcohol جو زیادہ جلدی sulfuric acid کے ساتھ react کر کے water release کرے گا اور ترشیری alcohol جو الکین میں convert ہو جائے گا ٹھیک لیکن primary carbo ketain سب سے unstable ہوتا ہے تو unstable ہوتا ہے تو primary carbo ketain بنے میں بہت slowly بنے گا تو اس case میں rate of reaction بہت ہی کم ہوگا تو primary alcohol بہت دیرے دیرے سے کس میں convert ہوگا الکین میں convert ہوگا اور secondary alcohol سے secondary carbo ketain بنتا ہے جو کی tertiary سے کم stable ہے لیکن primary سے زیادہ stable ہے تو اس case میں rate of reaction ہوگی primary سے زیادہ ہوگی secondary case میں لیکن tertiary سے کم ہوگی تو اگر ease دیکھا جائے تو سب سے آسانی سے tertiary alcohol سے الکین بنے گا کیوں کیونکہ tertiary carbo ketain بنے گا جو سب سے stable ہے اور primary alcohol سے الکین جو ہے بہت ہی slowly بنے گا کیونکہ primary carbo ketain are very less stable تو increase ease of dehydration یعنی dehydration کا آسانی سے dehydration tertiary alcohol میں کر سکتا primary alcohol میں dehydration یعنی water remove کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اور secondary تو دونوں کا کیا ہو گیا انٹر میڈیری ہو گیا thank you very much یہاں ہمارا preparation reactions ہو جاتا ہے next class میں ہم chemical reactions دیکھیں گے کس کے chemical reactions دیکھیں گے الکین کے